کانگو وائرس ایک ایسا وائرس ہے جو ٹکس یا جنہیں اردو زبان میں چچڑی یا پسو کہہ جاتے ہیں جو جانوروں کی خال کے اندر رہتا ہے یہ جانوروں کو جب بائٹ کرتا ہے تو وائرس کو جانور کے بلڈ میں داخل ہو جاتا ہے اس وجہ سے جو جانور ہے وہ انفیکٹ ہو جاتا ہے اور اگر کوئی اور ہیلڈی ٹک اس کو دوبارہ بائٹ کرے تو وہ اس وائرس کو جانور کے خون سے اپنے اندر منتقل کر لیتا ہے اب یہ جو ٹکس ہے ہمارے یہ یومنز کو بھی بائٹ کرتے ہیں اگر یہ یومنز کو بائٹ کرنے اور سپیشلی کیونکہ عید کے دنوں میں بہت زیادہ کلوز کانٹیکٹ ہوتا ہے آپ کا جانوروں سے مویشیوں سے جو لوگ اس کی بیوپاری میں موجود ہوتے ہیں یا جو ہینڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں آنیملز کی یا جو کسائی ہوتے ہیں جو گوش پنا رہے ہوتے ہیں تو they are all at risk کہ وہ اگر ٹک ان کو بائٹ کر لے اور وہ ٹک انفیکٹڈ ہو کانگو وائرس سے تو وہ ٹانسمنٹ کر دیتا ہے ڈیزیز کو from animals to the humans اور دوسری یہ جو پھیلنے کی وجہ ہے ایک ٹک بائٹ اور دوسری گوشت کی ہینڈلنگ جو بلڈ اور بلڈ پرادکٹس ہوتے ہیں یا ٹیشو یا میٹ ہوتا ہے وہ اگر انفیکٹڈ اینمل کا ہے جو کانگو وائرس سے انفیکٹڈ ہے تو وہ انسان کے جسم میں کسی بھی سکن کے بریچ سے یا باڈی کی کسی سیکریشن کے ذریعے انٹر ہو سکتا ہے دوسری گوشت کیسے پتا چلے کہ یہ جو گوشت ہے ہمارے گھر آیا یا ہم نے بنوایا یا ہم استعمال کر رہے ہیں یہ افیکٹڈ ہے کانگو وائرس سے اس کے پہچان کیا ہے اس کو دیکھیں یہ گوشت سے تو نہیں آپ پہچان سکتے اگر آپ کو ٹک نظر آ جائے تو وہ نظر آ جاتے ہیں نیکیڈ آئے سے اور آپ ان کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اور گوشت جو ہے اس کے سمٹمز جب مریض میں ظاہر ہوتے ہیں علامات جب ظاہر ہوتی ہیں اس کے بعد ہی پتا چل سکتا ہے کہ یہ کانگو وائرس سے افیکٹڈ ہے یہ علامات کیا ہوتی ہیں سملے کیا آپ افیکٹ ہو جاؤں یہ وان ٹو ٹری ڈیز کا ایک انکیوبیشن پیریڈ اسے ہم کہتے ہیں یعنی کہ تین سے چار دن لگتے ہیں جب علامات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں کانٹیکٹ کے تین چار دن کے بعد اگر کسی مریض کو تیز بخار کی کیفیت ہو جوڑو یا پتھوں میں درد ہو جسن کے کسی حصے پر نیل پڑھنے شروع ہو جائے کیا کی کیفیت ہو پیٹ میں درد ہو ڈائیریہ شروع ہو جائے یا جسن کے کسی حصے سے خون آنا شروع ہو جائے تو فوراں ہسپٹل میں ایڈمیٹ کرنا چاہیے اور ان کو آئیسولیشن وارڈز میں رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بیماری بہت زیادہ کلوز کانٹیکٹ سے ایک سے دوسرے کو پھیلتی ہے اور اس کا مورٹیلٹی ریٹ یعنی کہ شرائع امواد بہت ہائے ہے سو اس کے لیے بہت زیادہ پریکوشنز کرنے کی ضرورت ہے جو ڈاکٹرز ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں ایسے پیشنٹس کو جن کو سسپیشن ہو کانگو کی ان کو پروٹیکٹیو کلوڈنگ پہننی چاہیے جس میں گلابز کا استعمال، ماسک کا استعمال، گاؤن کا استعمال سپیشل شوز، گاؤگلز ہوتی ہیں جن کے بعد پیشنٹ کو اپروچ کیا جاتا ہے اسی طرح جو لوگ منڈیوں میں ابھی جانور خریدنے جا رہے ہیں ان کو میں ہمیشہ بتاتی ہوں بکاوز ٹکس جو ہیں ان کی فیوریٹ سائٹ اینیملز ہیں تو وہ اینیملز کو جب انپیسٹ کرتے ہیں تو وہ اوڑ کے آپ کے اوپر بھی آ سکتے ہیں تو جب بھی آپ جانوروں کو خریدنے کے لیے منڈی میں جائیں تو ایک لائٹ کلوڈ کی کلوڈز پہنیے بکاوز ہلکے رنگوں پہ ٹکس کم اٹریکٹ ہوتے ہیں ڈارک کلرز پہ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں زیادہ جسے آپ وائٹ کلر یا سکر بیو کلر پہن جائیں یا آف وائٹ یا بیج یا فون ہلکے رنگ کے کپلے پہنیے اور آپ کو شوز، اپنی گلوز وغیرہ آپ کو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈھامپیں شورٹس نہ پہنیں شلوار جو ہے وہ نیچے تک ہو جو سوکس ہیں وہ پہنیے اور شوز پہنیے اور گلوز اور ماسک کا استعمال کریں اگر آپ کو ذرا سب ہی شبہ ہو کہ آپ کو نظر آ جائے کہ کوئی چچڑی یا پسو یا کوئی ٹک آپ کو نظر آ جائے آپ کے اوپر بیٹھ جائے اس کو کبھی بھی ہاتھ سے اٹھا کے ریموو نہ کیجئے جب آپ اس کو ہاتھ سے اٹھاتے ہیں تو وہ کرش ہو کے آپ کی سکن کے تھو آپ کے اندر انٹر ہو سکتا ہے وائرہس اگر وہ انفیکٹی ہے اس کو ہمیشہ کسی چمٹی سے یا ٹیشو پیپر یا کپڑے سے اور اس کے بااد اچھی طرح اپنے ہاتھوں کو دھولیجے اور فورن ہاسپٹل میں رپورٹ کیجئے تاکہ آپ کو موینہ کر کے اگزیمن کر کے دیکھا جا سکے کہ کوئی ایسی کیفیت تو نہیں ہے کہ جس کے لئے آپ کو ایڈمیٹ کرنے کی ضرورت ہے